موسیقی 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 اور عمر شریف بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو ایک خالصہ پیدا ہو گیا آگستان میں کامیڈی کے حوالے سے نئے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے دوست ہیں جو اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں پھر بھی ہماری دعائیں ایک تمنا ہے کہ اللہ تعالی ماجد جانگیر کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے ہماری دعائیں ایک تمنا ہے ان کے ساتھ اور ان کے قبیر سغیرہ گناہ معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے تاریستان کی اندسٹری تیوی مدیا کوئی پراموشن کر سکتا ہے میری لفظوں میں ان کے کامیڈ کریں میری دعائی اللہ تعالی ان سب کی محفر کریں ان سبانگی کا وقتی ان کو ان کو جنگلی لکہ پر پھائیں اور ان کے ہٹی 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 نا تبلے پراموشن کامیڈ کر سکتا ہے جو ہمیشہ دوست کے سلو میں یاد لے گا کیا کہہ رہے ملوہ کیا کہہ رہے ملوہ موجو پورو 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 کیا بات اس وقت ہم آپ کے سامنے تاجیت کا اظہار کر رہے ہیں جناب ماجد جانگیر صاحب کے لئے جو ہمارے پاکستان کا احساسہ تھے احساسہ کیا میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کے آرٹسٹوں کی لئے یونیورسٹی کا مقام رکھتے تھے کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے اور اس وقت ہم انہیں پی ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے اور اسماعیل تارہ صاحب اور بھی بہت سارے آرٹس لیکن ماجر جانگیر صاحب کی ایک اپنی پہچان تھی ایک اپنا سٹائل تھا وہ شاید آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے ہیں یٹے گٹے تو بس آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے ہماری یہی دعا ہے اور لباکین کو صبر جمعیلہ عطا فرمائے آمین